جو وضائف ہیں وہ وضائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ عمومی ہوتے ہیں وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جائے وہ اس پہ عمل کر سکتے اس پہ کوئی مذاقع نہیں ہے اس کی عام اجازت ہوتی ہے باقی پوچھنے والا ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے یا یہ کہ آپ نے ماں سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی آپ نے میرا وہ وضائفہ سناوا ہے اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ آبی مفتی صاحب ہمیں یہ وضائفہ بتایا تھا یا آپ یہ عمل کر لیں تو یہ تو صدقہ جاریہ ہے اس کی میں نے عام اجازت دے رکھی ہے تاکہ میرے لئے اللہ کی ہاں جو عجر و ثواب کا خیرہ جمع ہو باقی جو ہے وہ دعوت کی روٹی اللہ نے انتظام کر رہا ہے قرآن کریم کی تلاوہ جو ناغی کی دنوں میں منع ہوتی ہے لیکن باقی جو ہے ذکر و اذکار اللہ کے اسما کا ذکر و دروشی وغیرہ وہ ناغی کی دنوں میں بالکل پڑھ سکتی ہیں تو کوئی بھی اسم آزم یا یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رہیم اس طرح یا زجر والے اکرام وغیرہ تو اللہ کے کوئی بھی نام اسم آزم کے وہ ناغی کی دنوں میں خواتین پڑھ سکتی ہیں اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے میرا بچہ ہے پندرہ سال کا بچہ ہے میرا اس کی طبیعت صحیح نہیں رہتی ہر ہفتے میں بہتنا کچھ بھی در دیتا اس کو خواب میں لوئی کی چپتن نظر آتی اور اس کو پڑھائی میں من نہیں لگتا پڑھائی کے لیے بھیجے اس کو لگن پڑھائی میں دیلنے لگتا اس کو بچے کا ہمارے اور بے چھے نہیں بے کرا ہی رہتی بچے کو اور سر در دیتا کبھی پیر در دیتا کبھی پیر در دیتا بہتنا کچھ بھی بہت شکریہ آپ کی کال کا اور ڈونیشن کا ماشاءاللہ اللہ برکہ دے آپ کی ڈونیشن کا اللہ قبول فرمائے ہم نے جو اس کے ان کے اوپر انڈیا کا نمبر دے دیا حافظ عطا اور روان صاحب کا سہارنپور کا تو آپ وہاں کال کر کے اپنا ڈونیشن وہاں بھیج دیں تو پھر ہمیں ڈونیشن وہ مل جائے گا اور باقی یہ کہ آپ بچے کے لیے نوٹ کر لیں صورت فاتحہ ایک دفعہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد صورت انبیاء کی آیت نمبر سیونٹی نائن سیونٹی نائن آیت یہ سات دفعہ پڑھنی ہے یہ پڑھ کے بچے بھی دم کرنا ہے اولا ہی گیارہ مرتبہ دروشیف یہ پانی دم کر کے اس کو پلانا ہے انشاءاللہ اس کو صحت و آفد بھی ہوگی اور پڑھائی میں بھی دل لگے گا اور ہر طرح یہ آرام ملے گا میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں